کوبن نائنٹین یعنی کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور آج تک تقریباً چودہ لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ امباد کی تعداد جو ہے وہ تیرہ سی ہزار سے زیادہ بڑھ چکی ہے دنیا بھر کے دو سو سے زیادہ ملکوں میں لوگ ڈاؤن کی کیفیت ہے خود ہمارے ملک میں زیادہ تر شہروں میں لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ جو ہیں وہ گھروں پہ رہ رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے یہ بڑی سخت پابندی ہے کہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں لوگ ڈاؤن اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور طبی ماہرین اور حکومت اور حکام تمام کی ساری دنیا میں یہ رائے ہے کہ لوگ ڈاؤن سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹینسنگ اور جو صفائی کی احتیاطی تدابیر ہیں وہی اس وقت تک اس کا سب سے موثر ہتیار ہیں جو کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں کام آ رہے ہیں ایک حوصلہ افضاء خبر یہ ہے کہ ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ افراد جو کرونا وائرس کے مرد میں مطلع تھے وہ علاج کے بعد ٹھیک ہو کر گھر جا چکے ہیں یعنی یہ تعداد ٹھیک ہونے والوں کی کرونا وائرس سے یہ تقریباً اب تیس وی سد تک ہو گئی ہے جو بہت ہی اچھی بات ہے بڑی اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے مسیحہ ہمارے ڈاکٹر ہمارے سائندان ہمارے طبیعہ جو عملہ ہے وہ کتنی شاندار جدوجہد اور کتنی کامیاب چنگ کرونا وائرس کے خلاف لڑے ہیں گو ان کے پاس اس کے خلاف کسی واضح اور موثر ہتیار کی موجودگی نہیں ہے اور وہ زیادہ تر احتیاطی تدابیر اور جو موجودہ عدویات ہیں جن کا ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں اپنے مختلف پروگراموں میں انہی کی مدد سے یہ کرونا کی جنگ لڑے ہیں کل صحت کا عالمی دن تھا اس موقع پر ٹرکٹروں مسیحاؤں اور طبیعہ عملے کو ہم نے زبردست خراج تحسین پیش کیا انہیں یاد کیا گیا ان کی جد و جہد کو سلام پیش کیا گیا لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو زبانی جمع خرچ اور بیانات کے ذریعے خراج تحسین پیش کیا جائے ان کو عملی طور پر اس بات کے لیے ایکپپ کیا جائے ان کو وہ تمام جو موثر جو ٹولز ہیں وہ فرام کیے جائیں تاکہ یہ اور زیادہ کامیابی سے ہمارے اور آپ کے لیے کرونا وائرس کے خلاف جو جنگ ہے اسے لڑیں اور اس وائرس کو شکر دے سکیں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ چونکہ ابھی تک کوئی وائرس اس وائرس کے خلاف کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہو سکا اس لیے بہت بڑی مشکل پیش آ رہی ہے اور جو موجودہ عدویات ہیں ان سے کام لیا جا رہا ہے جن میں ایک موثر جو ہے وہ ایک انٹی ملیریل ڈرگ ہے پھر ایچ آئی و ایڈس وائرس کے خلاف استعمال ہونے والی ایک دوائی ہے اور اس کے علاوہ ٹی بی وائرس کے خلاف استعمال ہونے والی عدویات ہیں اور کچھ طریقہ کار ہیں جن میں پیسے بھی مینائیٹیشن بغیرہ کے طریقے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں تو اور وہ اس لیے ضروری ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی واضح علاج نہیں ہے کوئی واضح دوائی موجود نہیں ہے تو پھر حکومت ہونے ریاست ہونے اور ریگولیٹری باڈیز نے ڈاکٹروں کو مشروط طور پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ عدویات جو کہ کرونا وائرس کے خلاف علاج میں موثر ثابت ہو رہی ہیں ان کو استعمال کریں مریضوں پہ اور ان سے اگر وہ علاج سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو وہ یہ ضرور کریں اور جیسا کہ دنیا پر میں دیکھنے میں ہے جس میں امریکہ چین جاپان برطانیہ فرانس اور کئی دوسرے ممالک شامل ہیں مہا پر جو کرونا وائرس کے متاثرین ہیں وہ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں تو اس لیے یقینی بات ہے کہ اس طریقہ اجازت کو ڈاکٹروں کی مکمل نگرانی میں اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ڈرگز اور عدویات ہیں جو دوسرے امراض میں کام آ رہی ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا وہ کسی طور بھی لوگ خود یعنی سیلف میڈیگیشن کے طور پر استعمال کر لیں کیونکہ ان کا کوئی پریونٹیو رول ابھی تک کسی طرح بھی ڈیٹرمنٹ نہیں ہوا اور صرف بہت صرف ماہرین ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویکسین کے سلسلے میں بھی جد و جہد جاری ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ساٹھ ویکسین کے امیدوار جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں لیکن ان میں سے دو جو ہیں وہ اب ہیومن ٹرائلز میں یعنی انسانوں پر آزمائش کے مرحلوں میں داخل ہو چکے ہیں ان میں سے ایک چین میں ہے اور ایک امریکہ میں ہے چین میں جو ویکسین تیار کیا گیا ہے اور اب انسانی آزمائش کے مرحلوں پر میں داخل ہوا ہے وہ ان کی ایک کینسینو بائیلیجکل انکورپریٹیڈ ہے اور بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹکنالوجی جو ہے اس نے مل کر تیار کیا ہے اور اب یہ انسانوں پر آزمائش کے مرحلوں میں داخل ہوا ہے دوسرا جو ہے وہ ویکسین امریکہ میں تیار کیا گیا ہے اور یہ ایک بائیو ٹکنالوجیکل فرم ہے موڈرنا اور نیشنل انسٹیٹیوٹ کیا ہے اور یہ بھی اب جو ہے وہ آزمائش کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ ابھی انسان پر آزمائش کے مرحلیں ہیں اور سائنسدانوں کا ڈاکٹروں کا اور ریسرچس کا کہنا ہے کہ اس ویکسین کی تیاری میں ایک سال یا اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے جب یہ سارے ٹرائز مکمل ہو جائیں گے ساری ریگولیٹری باڈی مطمئن ہو جائیں گی اس کے بعد ان ویکسین تیاری کی جات دی جائے گی اور ہم نے آپ کو اور سا بتا جیا کہ سال سے یقین زیادہ ہوگا اس کے بعد پھر یہ مارکٹ میں آئے گا تو اس سارے عمل میں خاصہ ٹائم رکھے گا اور اسی لیے جو ریگولیٹری باڈی ہیں انہوں نے جو پہلے سے موجود عدیات ہیں ان کو عراج کے لیے ایک اجازت دیجی ہے لیکن یقینی بات ہے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ویکسین نہ صرف ان پہ کام ہو رہا ہے بلکہ اب وہ جو ہیں وہ فائنل سٹیجز میں بھی داخل ہو رہے ہیں اور انسانی آدمائش میں بھی تاکہ یہ کرونا وائرس کا جو کی تبہی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے روک دیا جائے اور ویکسین کی ایجاد کے بعد پھر یہ ممکن ہوگا کہ انسانی معاملات جو ہیں وہ اسی طرح جاری رہیں کیونکہ جب بھی کوئی ویکسین ایجاد ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا میزلز کے خلاف ہے اور ایچ آئی بی ایرز کے خلاف ہے یا پولیو کے خلاف ہے تو اس کے بعد پھر اس کا مقابلہ کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور معاملات زندگی گزاری جاتی ہیں لیکن اس وقت تک جو تمام احتیاطی تطابیر ہیں جن میں لوگ ڈاؤن بھی شامل ہے سماجی دوریاں بھی شامل ہیں اور دوسری سبائی سترائی اور ہائیڈین کے معاملے ان پر بڑی سختی سے عمل کرنا ہوگا